بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور آپ کو ہم اپنی سکرین پہ دکھائیں گے بھی کہ یہاں پہ عوام کو آٹا کیسے مل رہا ہے اور عوام کا حال کیا ہو رہا ہے اور آٹا دینے والوں نے حال کیا کر رکھا ہے باقی مزید آپ سائٹ پہ جو سکرین ہمارے چل رہی ہے اس پہ بھی ہمارے ایڈیٹر جو ہیں آپ کو بہتو بھی دکھا رہے ہوں گے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان میں آٹے کا ایک تو بہران ختم نہیں ہوتا دوسری جانب پاکستان میں کہتے ہیں کہ آٹا ختم نہیں ہوتا یا آٹے کا بہران ختم نہیں ہوتا اور ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ عوام عوام کو دھرا چکے ہیں ہم عوام دھری ہوئی ہے عوام سہمی ہوئی ہے اس لیے وہ آنتا کیمرہ بات نہیں کرتے آف دا کیمرہ بڑا کچھ بولتے ہیں لیکن آنتا کیمرہ کو بات نہیں کرتے آج میں ان کی زبان بولوں گا اور آپ سب کو سناؤں گا کہ یہاں پہ جو آٹے کا بہران اور آٹا ختم نہ ہونے کی وجہ دیکھئے کہ ایک گاؤں سے لوگ آتا ہے ایک بندہ گاؤں سے آتا ہے کچھ کلومیٹ سفر کر کے آتا ہے صبح نو بجے یہاں پہنچتا ہے تو اس کو لائن لگائے ہوئے ایک بج جاتا ہے تو آٹا اس کو نہیں ملتا کہ یہاں پہ کچھ ایسے دکاندار ہیں جن سے ملی بغت کی گئی ہے جو ایک توڑے کے پیچھے جو ہے وہ چالیش پچاس روپے ایکسر دیتے ہیں کسی کمیٹی ملازم کو یا کسی سپلائر املا کو اور وہ اس کو سائٹ سے توڑا لے کے دے دیتا ہے اٹھے کا اب وجہ جانبی ہے کہ ایک دکاندار اگر اگر ایک گاڑی میں کم از کم ایک سو توڑا آتا ہے تو سو میں سے آپ اگزمپل کر لیں کہ پچاس دکاندار لے گئے تو عوام کو کیا ملا پچاس توڑے اب یہ ہمارے حکام کو سوچنا چاہیے اور دوسری جو ہمارے پاس بات آئی ہے آٹے کی قوائلٹی کے بارے میں عوام کا بتانا ہے کہ آٹے کی قوائلٹی ایسی ہے کہ نہ کھانے کے برابر یہ روپیسٹ کرتے ہیں آلہ حکام سے ہم روپیسٹ کرتے ہیں آلہ حکام سے کہ ایک دفعہ خودارہ یہ آٹا خود کھا کے دکھائیں یہ خود کھائیں آٹا آپ کو پتا چلے گے آٹے کی قوائلٹی کیا ہے اور غریب کو کیا آٹا دیا جا رہا ہے باقی ہماری آلہ حکام سے ہمارے اسران سے اور ہمارے جو ہے جتنے بھی متعلقہ جو ہے اسران سے ہمارے مزور اپیل ہے کہ خودارہ ہمارے کو ایسے زلیل ہونے سے بچائیں دکانداروں کو جو ہے اس چیز کا ترہ آٹا دینے سے ان پر کنٹرول کریں ہماری جو ہے انتظامیہ جو ہے آنکھیں بند کر کے سو رہی ہے ہماری انتظامیہ کو پتا نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ چیز ان کو خود دیکھنی چاہیے یہاں پر آ کے ان کو کنفرم کرنا چاہیے کہ یہاں پر عوام کے ساتھ کیا برطا ہو رہا ہے اور دکانداروں کو کتنا اٹا دیا جا رہا ہے یہاں پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ دیکھ دکاندار ہے وہ ایک سے چار بندے اس نے رکھے ہوئے وہ باری باری بیجتا ہے اور اپنے اٹا لے کے دکان پہ جا کے نمبر پہ کلو سیل کرتا ہے عوام کیا کرے عوام کی سرف جائے یہاں پہ اٹا نہیں ملے گا تو دکان سے ایک سو دس روپے ملے گا اگر آپ لوگوں کو اٹا دینا ہے تو عوام کو دیں اور جہاں تک میرا خیال ہے میں ہے کہ آپ کو ایک تجویز ہے میری جہاں جس طرح یہ دکانداروں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے مطلقہ سلسل کمیشنر صاحب کرنا ہے اس طرح ان ٹرکوں والوں کے پاس بھی ایک فائل ہونی چاہیے ایک رزیسٹن ہونا چاہیے جس پہ ہر آنے والے کا ہر آٹا کریدنے والے کا آئی ڈی کارڈ نمبر در جو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو بندہ ایک دفعہ ایک ہٹے کا تھوڑا لے جا چکا ہے وہ دوسری دفعہ نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک غریب بندہ اگر ضرورت کی خاطر دو توڑے لینا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کو دھتگار دیا جاتا ہے اس کو جھڑک کے سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے اور دکانداروں کو یہاں پہ دس دس سے پندرہ توڑے جو ہے آٹے کے دے دیا جاتے ہیں یہ ہے ہمارا انصاف یہ ہے ہمارا انصاف اور یہ ہے ہمارا انصاف اس ریبورٹ کا ہمارے عالی حکمران پہ تھوڑا سا اثر ہوگا خدارہ اپنے دفتروں سے اپنے گھروں سے باہر نکلئے دھوپ ہے کوئی سردی نہیں ہے عوام کو دیکھیں کہ عوام کیسے زلیل ہو رہی ہے اور ان کا ساتھ دیں یہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے ان کا اللہ حکام سے بھی اپیل ہے کہ خدارہ ان کی دادرشی کی جائے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حکمران پہ مزید قبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aljazeeranew.tv مزید کی مقناطی سی طاقل جو ہر زدی داخ کو کھینچ نکالے ہر سمجھدار اور جانتی ہے آپ کوئی داخ بجھ کے دکھائے نئے برائٹ سے آپ کوئی داخ بجھ کے دکھائے